ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں وزیراعظم کا عہدہ سمالنے کے بعد سے وزیراعظم نرندر مودی اپنی سوشل میڈیا سرگرمی کے لیے جانے جاتے ہیں وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہتر ترخے سے جوڑا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایک سنے ان پر بڑا کردار ادا کیا ہے اسوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وزیراعظم مودی کے دس کروڑ سو میلین فالوور سے وہ اس پلیٹ فارم پر دنیا کی سب سے زیادہ پیروی کی جانے والی سیاسی شخصیت ہے دس کروڑ کے عادت و شمار کو چھونے پر وزیراعظم نرندر مودی نے آج ایک خصوصی پوسٹ میں کہا کہ وہ مستقبل میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں سے جڑے رہیں گے وزیراعظم ریون تریڈی کے حلق ابراہیم پٹنم کے دورے کے پیشن نرزر پولیس نے احتیاطی طور پر طلبہ یونیران کے لیڈروں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا ان طلبہ نے اچانک ان کی گرفتاری پر حیرت کا اظہار کیا ریاست کے مختلف مخامات پر طلبہ ڈی ایس سی گروپ ٹو اور گروپ ٹری کی ملازمتوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے وزیراعظم کے دورے کے موقع پر ان کے امکانی احتجاج کو روکنے کے لیے پولیس نے احتیاطی طور پر ان کو گرفتار کر لیا تلہنگانہ کے منٹریال زلے بلنمپلی ٹاؤن کی کنال بستی میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہیم انجام دی پولیس نے آدھی مجرمین کے مکانات کی تلاشی لی نامناسب دستاویزات پر پولیس نے پائنٹالیس بائیکس اور دو آٹوز کو ضبط کر لیا پولیس نے غیر خانونی سرگرمیوں میں ملاوث رہنے والوں کو سخت کاروائی کا انتبا دیا پولیس نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی مشتبہ شخص کی اطلاع پولیس کو دے پولیس نے نیک ہمانین اور سیسی ٹی وی کیمروں کے بارے میں بیداری بھی پیدا کی حکومت تلنگانہ کے جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں تین ہزار پینتیز جائداتوں پر تخررات کی اجازت کے پیش نظر کارپوریشن اب ان اہدوں کو پر کرنے کی عمل پر توجہ دے رہا ہے خبل ازی آٹیسی نے اپنے اہدوں پر خود تخرر کیے تھے مگر اب اس نے جاستی حکومت کو یہ تجویز پیش کی ہے کہ یہ کام دوسری اداروں کو تفیض دی جائیں بحیثیت مجموعی گیارہ گریٹ کے اہدوں کو تین زنرجات میں رکھا گیا ہے اور یہ تیق کیا گیا ہے کہ یہ تخرر بلترتی پولیس ریکوائرمنٹ بورٹ تلنگانہ پبلک سرویس کمیشن اور میڈیکل بورٹ کے ذریعے کے جائیں وزیر ٹرانسپورٹ پونہ پرباہ کرنے حال ہی میں اس معاملے کو وزیر اعلیٰ ریون تریڈی سے رجوع کیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا چلتی بس میں ایک خاتون کی جانب سے سبزی فروخت کننی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا تلنگانہ کے محبوب نگر زلے میں یہ واقعہ پیش آیا خاتون قسام تازر سبزی کے ساتھ بس میں سوار ہوئی اس کی بھینڈی کو دیکھ کر بس میں سوار دگر خواتین نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھینڈی فروخت کرے گی جس پر سبزی فروخت خاتون نے اس بات میں جواب دیا اس طرح اس خاتون نے دگر خواتین کو بھینڈی فروخت کننے شروع کر دی بس میں سوار بعض مسافروں نے اس سبزی فروخت خاتون کو سبزی فروت کرتا ہوا دیکھ کر اس کا ویڈیو لے لیا جو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا واضریہ کے ریاست میں برصر اختدار آنے والی کانگریس حکومت نے خواتین کو مختوب بس کی سہولت پراہم کی ہے جس کے رتیجے میں تمام بسوں میں خواتین کا حجم دیکھا جا رہا ہے دامادنی حالت نشے میں ساس کا بڑی ہی بے دردی سے ختل کر دیا یہ واردار تنگانہ زل منشریال میں پیش آئی تفصیلات کے مطابق مختول خاتون کی شناغ زلے کے سنہ بٹی وارہ علاقے سے تعلق رکھنے والی وجہ کے طور پر کی گئی ہے جس کا داماد ملزم میں کٹیش حالت نشے میں کل شب اس کے مکان پہنچا اور بڑی ہی بے دردی سے چاہو سے ساس پر حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا پانچ سار پہلے مختول خاتون کی بیٹی سے چونم بٹی وارہ سے تعلق رکھنے والے ملزم کی شادی ہوئی تھی گزشتہ کچھ عرصے سے شہر اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے تھے مختول خاتون بیٹی سے داماد کے علاہدگی چاہتی تھی اس مسئلے پر داماد کے ساس سے جھگڑے ہوئے ایک ہفتہ پہلے ہی ملزم نے خاتون پر سڑک پر حملے کی کوشش کی تھی کل شب برہمی کے عالم میں پہنچ کر ملزم نے ساس پر شاخو سے حملہ کرتے ہوئے اس کا ختل کر دیا اس حملے میں خاتون موقع پر ہلاک ہوئی اس کی ناش کو پوس مارٹم کے لیے ہسپٹل بھیج دیا گیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درش کر کے جان شروع کر دی وزیراعظم نارندر موڈی نے اتوار کو سابق حمری کے صدر ڈونال ٹرمپ پر انتخابی ریالی کے دوران ہوئے جان لیوہ حملے کے سخت مضمت کی اور گہری تشویش کا اظہار گیا مسٹر موڈی نے آج یہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ اپنے دوست سابق صدر ڈونال ٹرمپ پر حملے کے بارے میں انتہائی فکر مند ہو واقعی شدید مضمت کرتا ہوں سیاست اور جہمہوریت میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے میں ان کی جلد سہتیابی کی خواہش کرتا ہوں ہمارے احساسات اور دعائیں مرنے والوں کے خاندانوں زخمیوں اور امریکی عوام کے ساتھ ہیں مسٹر ٹرمپ ہفتے کے شام تقریب سوہ چھے بجے پرنسوالیا میں ایک انتخابی جالی کے دوران ایک نامعلوم بندگ بردر کی فائرنگ سے زخمی ہو گئے تھے محافظوں نے حملہ آور کو ہلا کر دیا اس فائرنگ میں کم از کم ایک شخص حلاغ اور دو شدید زخمی ہو گئے سابق صدر اس حملے میں بال بال بج گئے گولی اس کے دائیں کان سے گزری اور وہ فور پوڈیم پر جھگ گئے اس کے بعد محافظوں نے انہیں چاروں طرف سے کھیر لیا وہ مکمل طور پر صحت مند ہے دہلی کے جی ٹی بی ہاسپٹل میں دندہارے گولیاں چلی ہیں موٹر سائیکل پر آئے تھے بدماشوں نے ایک مریض پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے ذرائع کے مطابق مریض چند ہفتوں سے ہاسپٹل کے وارڈ نمبر چوبیس میں داخل تھا فائرنگ کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیر جاری ہیں فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ